بہرحال رسول کی بات میں کر رہا تھا کہ میرے رسول نے فرمایا کہ دجال ہے وہ شخص جو میری اہلِ بیت سے علجتا ہے اور پھر لانت فرمائی اللہ کے رسول نے ایک اور شناخت بیان کی فرمایا یہ سرٹیفیکیٹ ہے جو بڑا نمازی ہے پریزی ہے جو بے کبے میں رہتا ہے بڑی دستاریں بانتا ہے بڑی تصمیم پڑتا ہے بڑے مسلح اٹھاتا ہے بڑے لوٹیں اٹھاتا ہے بہت کچھ کرتا ہے مگر من میں بغز حسین رکھتا ہے تو خدا کے رسول نے فرمایا دخل النار بلا حساب وہ جہنمی ہے اس کی نیکی کا بھی ترازو نہیں ہے یہ نبوت کے فیصلے ہیں خیال آرائی نہیں آئیے ایک اور حدیث ارشاد فرمایا میرے رسول نے فرمایا سنیے تمہاری تینت بدل کر رکھ دی ہے رسول نے تم اپنے گمان میں ہو کہ ہم نے امام آبادہ ہوا ہے اینک ڈالی ہوئی ہے ٹوپی ڈالی ہوئی ہے تم اس گمان میں ہو اپنے اس وحشتناک فکر پر دوبارہ غور کرو نظر ثانی کرو میرے رسول نے اشارت فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ ساری اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں یہ میرے رسول کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ خطبہ دیا میرے رسول نے اور حضور کی عادت مبارکہ تھی جب بھی کوئی متہم بشان عمر بیان کرنا ہوتا تو اس کو خطبے کی صورت میں بیان فرماتے ہیں ارشاد فرمایا من ابغزنا ایوہ الناس اے لوگوں من ابغزنا اہل البیت جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے حاشرہ اللہ یوم القیامة یہودیہ یہ محدث یہ مجدد یہ مفقر یہ فلان یہ فلان یہ فلان جب آئے گا تو اللہ اس کو یہودی بنا کر اٹھائے گا مسلمان اٹھائے گا ہی نہیں ہے اب سودہ آپ کے ذوق کا ہے یہودیت کا لباس پہننا ہے قیامت کے دن یا محمدی لباس پہننا ہے یادامان محمد میں آنا ہے سودہ آپ اپنا ہے نصیب آپ اپنا ہے کیا رسول نے تقاضی کیا ہے اس امت سے کچھ مانگا ہے چاہیے تو تھا کہ رسول نے اتنے جد و جہد کی تو بہت بڑی جداد بنا لیتے اس طرح لوگ بناتے ہیں لیکن میرے رسول نے تو اپنے قبضہ تصرف سے ان جدادوں کو بھی واگزار فرما دیا اور وق فرما دیا کیوں کہ میرا رسول ساری امت کا آقا ہے تو پھر کیا میں اور آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ کل قیامت کے دن یہودیت کی شکل میں یہودیت کے مرتبے میں اتریں جن پر غضب ہوگا اسی وقت خدا کا نقد غضب من اب غضنا اہل البیت یہ نبوت کا فیصلہ سماعت کی دیئے اے اہل محبت من اب غضنا اہل البیت جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی یہودی ہے کیونکہ جو جس عمل میں مرتا ہے اسی عمل میں اسے اٹھایا جاتا ہے اور بغض اہل بیت نبوت کی بنا یہودیوں نے رکھی ہے اور انہوں نے انتقام لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور کلمہ پڑھ کر یہ بنا رکھی ہے وہ اس وقت بھی یہودی تھے اور آج بھی یہودی ہیں قیامت کے دن بھی وہ یہودیوں میں اٹھائے جائیں گے یہ میرے رسول کا ارشاد ہے حضرت جابر میں عبداللہ ہم ساری کہتے ہیں یہ بڑا حساس جملہ ہے یہ تین مرتبہ یا رسول اللہ خواہ وہ نماز پڑھتا ہوگا خواہ وہ روزے دار ہوگا خواہ وہ محدث ہوگا جس بھی شان کا مالک ہوگا میرے رسول فرمائے اور وہ خیال کرتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے میرے رسول فرمائے ایوہ الناس احتجرہ بزارک من صف کے دم میں ہی و ایوہ دیالجزیت آئیدن و ہم ساغیرون فرمایا وہ کمینہ سرشت یہ نبوت کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث کی باعث کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے وہ کمینہ فطرت صرف تلوار کی ذت سے خود کو بچانے کے لئے کلمہ پڑھتا ہے اس کا کلمہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے جس کا اہل بیعت سے تعلق نہیں اس کا کلمہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی شیطان ہے مدانِ حشر میں بھی وہ شیطان ہے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر بھی وہ ملعون شیطان اور ابلیس ہے خانِ کعبے کی چھت پر چڑھ کر بھی وہ ابلیس اور شیطان ہے بیت المقدس کا خطیم بند کر بھی وہ شیطان ہے کیونکہ زبانِ نبوت نے یہ نشاندہی فرما دی ہے دو ہی پیکر ہے نا ایک شیطانی پیکر ہے ایک رحمانی عظمت ہے جو رحمان کی اغوش میں رہتے ہیں وہ اہلِ بیتِ نبوت سے محبت کرتے ہیں جو شیطان کی اغوش میں رہتے ہیں وہ اہلِ بیتِ نبوت سے عداوت رکھتے ہیں ان کے مرتبع ان کو اس طرح لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نشاندہی فرمائی وَعِذَا تُطْلَعِهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ قَفَرُ الْمُنْكَرِ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِاللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّمْ بِنزَارِكُمْ الْنَّارِ وَعْدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ قَفَرُ وَبِعْسَ الْمَسِيرُ یہ قرآن کی آیت ہے سطر میں بارے کے اندر یہ موجود ہے فرمایا میرے حبیب کفر کی شماخت نہ بیان کروں کفر کے لئے کوئی خاص مخصوص چہرہ نہیں ہوتا محبوب کافر وہ ہے جو آپ کی حرمتوں کا احترام نہیں کرتا کافر وہ نہیں ہے جو جناب والا کلمہ نہیں پڑتا بلکہ کافر وہ ہے جو حرمتِ نبوت کی تقریم نہیں کرتا جو نبی کی حرمتوں کا احترام نہیں کرتا جب اس کے سامنے آئے اللہ کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں آپ کی حرمتوں پر مشتمل مباد دی جاتا ہے تو اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر اس کی اثرات نظر آتے ہیں جس کا چہرہ تیری عظمت کو سن کر ناگواری کا اظہار کرے وہ کافر ہے خواہ وہ امامِ کعبہ کیوں نہیں ہم اس دین کو مانتے ہیں جو لوہ محفوظ سے آیا ہے یا زبانِ رسالت سے بیان ہوا ہے اس دین کو نہیں مانتے جو ملہ نے حجرے میں بیٹھ کر تراشا ہے یہ ذہنی عیاش حجروں میں بیٹھ کر یہی کام کرتے رہتے ہیں اور امت کی تقسیم کے لیے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور پھر امام کے اور امت کے ٹھیکہ دار بھی بنے ہوئے ہیں امام بھی بنے ہوئے ہیں جببہ کبہ پہن کر ابلیس بھی آ جایا کرتا ہے ہر جببے میں جنید بغدادی نہیں ہوتا جنید بغدادی پہلوان ہیں اپنے زمانے میں اور نامی گرامی رستوں میں زمان ہیں کشتی رکھی گئی جو اس سے لڑے گا اس کو اتنا انام ہوگا ایک فاطمہ تفظہرہ کا بیٹا آتا ہے اس کے کان میں کہتا ہے کہ میرے گھر کے یہ معاملات ہیں اناموں کرام بڑا ہے اور میری ساری زندگی کی کرب ناکیاں ختم ہو جائیں گی اگر آج تُو نے خون رسول کا احترام کیا تو جنید رسول اللہ تجھے ضرور نوازیں گے تو ہم لڑیں گے کشتی بھی کریں گے دعو پیچ بھی لگائیں گے مگر ایک مرتبہ تُو رسول اللہ کی حرمت کے لیے اپنے آپ کو گرا دے تو پھر دیکھو رسول اللہ تمہیں کیسے اٹھاتے ہیں کیا یہ آپ کی تاریخ کا حصہ نہیں ہے تو وہ لڑتے رہے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو دیر تک پھر آخر کار جب وہ وقت آیا آئے 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 سید کے سامنے جنید چت لیٹ گئے گر گئے خون رسول کو تقریم دی اور خود نیچے آگئے طاقت کے باوجود بھی شکست کو قبول کر کے مان لیا اور شکستہ ہو گئے تو میرے رسول نے جنید کو اس کھاڑے سے اٹھایا سید تائفہ تمام مولیاء کا سردار بنا دیا ہے یہ ہے اگر کوئی تیسری چوتھی پانچویں صدی حجری میں بھی خون رسول کی تقریم کرتا ہے تو سید تائفہ قرار دیا جاتا ہے اور جہاں حرمتیں نازل ہوتی ہیں جو ان کی تقریم کرے رسول خدا اس کو کہاں پوچائیں گے اس طرح کیوں نہیں آتے اہلِ علم تفسرہ کرنے کے لئے اہلِ بیعت ہی رہے گئے ہیں جن پر درود پڑھنا واجب ہے جن پر درود نہ پڑھو تو کسی مولوی کی نماز نمازی نہیں ہے تو بیعث کر رہا ہوں میرے رسول نے فرمایا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ انسامہ وسللہ وہ انسامہ وسللہ آقا اگر وہ نمازی ہوا پریزگار ہوا وہ خطیب وہ جس بھی شان کا وہ مالک ہے دینی اتوار سے فرمایا جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے یہودی ہے وہ دہڑی کے روپ میں بھی یہودی ہے امامے کے روپ میں یہودی ہے جبے کے روپ میں یہودی ہے اگر من میں زہرہ کا حیاء نہیں ہے من میں حسنین کی تقریم نہیں من میں مولا کائنات کا بقار نہیں ہے تو وہ یہودی ہے رہا اس کا کلمہ تو میرے رسول نے اس کی نشان نہیں فرما دیا ہے وَزَعْمَ عَنَّهُ سْلِمُونَ اَيُّهَ النَّاسِ اِحْتَدَرَ بِذَلِكَ مِنْ صَفْكِ دُمْ اس کمینے نے کلمہ اس لیے پڑھائے کہ تاکہ وہ میری تلوار کی ذن سے بچ جائے اور یہ کمینہ کا لفظہ ہے رسول کی زبان پر آیا وَهُمْ سَاغِرُونَ وہ گھٹیا وہ کمینہ ہے وہ جزیہ دینے سے بچنے کے لیے وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ روشن حقیقتیں ہیں جو رسول بھی محسوس فرماتے رہے فرمایا مُسْسِلَ لِي اُمَّتِ فِي الْبَطْنِ فَمَرَّ بِي اَصْحَابُ الرَّاعِيَاتِ یہ جملہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کی رونک ہے ویسے تو میرے رسول کا ہر جملہ روحِ کائنات کے اندر رونک کے حسن ہے لیکن یہ جملہ کیسے مقام پر فرمایا فرمایا میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور یہ اہلِ سنت کی محدثین کی طبقات میں سے چوبیس لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اہلِ سنت کے تو خمیر میں محبت اہلِ بیٹ تھی اب کیا ساپ سونگ گیا ہے ہم اپنی فطرت سے ہٹ گئے ہیں فطرت پر رہتے تو فرید اس زبانے پیدا ہوئے جب فطرت کا تسلسل موجود تھا علی حجبیری اسی زمانے کی شناکت ہے خاجہ حجبیری انہی زمانوں کی شناکت ہے بختارِ کاکی انہی کی زمانوں کی شناکت ہے یہ اولیاءِ کرام یہ سب ولی انہی شراختوں کا تسلسل ہیں جب وہ وبستہ رہے زہرہ کی حرمت کے ساتھ محبت کے ساتھ تو رسولِ خدا نے نبوت کے سینے سے فیضان کے انہیں دارے بلکہ دریا بہا بہا کر دی ہیں وہ کس کس منصب کے لوگ گزرے ہیں کوئی زہد الانبیاء ہے کوئی داتا ہے کوئی کوئی ہے یہ کم بنے ہیں جب اس راستے سے گزرے اس راستے کا تعید رسول نے اپنی زبان سے فرمایا تھا میرے رسول فرماتے ہیں موسیل علی امتی میرے لئے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری امت مجھے دکھائی گئی تمثیلی اعتبار سے میری امت مجھے دکھائی گئی اللہ اکبر میں ماں کی پیٹ میں تھا رسول تو اس وقت سے ہمیں جانتے ہیں اگلا جمعہ سنیئے ناظرین رسول فرماتے ہیں میں نے ساری امت کا جائزہ لیا ان میں سے کچھ بلند بقت آئتے ہیں فبر ربی اشعاب الرائیات کچھ ملانگا ایسے ہیں جنہوں نے جنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ کیا رہتے ہیں علی علی کہہ رہے تھے فبر ربی اشعاب الرائیات جب جنڈے والوں کو دیکھا تو میں نے خدا سے پوچھا اللہ یہ کون ہے ملانگا یہ ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں اور جنڈے اٹھا رہے ہیں تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی یہ علی سے پیار کرنے والے ہیں فرمایا میں نے ماں کے پیٹ میں نبوت کے ہاتھ اٹھا دیئے فستغفرت لعلی جن وشیعتہی میں نے ہاتھ اٹھا کر نبوت کی زبان سے اپنی ماں کے پیٹ میں اس وقت دعا کی علی کی عظمت کے لئے اور علی کے چاہنے والوں کی عظمت کے لئے یہ ہے رسول کا مزاج یہ مزاج نہیں کہ رسول ترازو کرتے رہے زہرہ میں عظمت ہے کہ نہیں یہ ملائزم کا تراشہ ہوا تصور دین تو ہو سکتا ہے رسول کا تراشہ ہوا تصور دین رسول کا دین نہیں ہو سکتا رسول نے تو یہاں تک فرما دیا کہ فاطمہ میرا جگر ہے اگر اس بات پر بھی ناظرین حیرت ہوتی ہے کیا یہ فرسودہ فلسفہ ہے ساری امت کے سارے لوگ سارے مقاتب فکر کے سارے مولوی کہتے ہیں کہ ہم عظمت انبیاء کے قائل ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے نبوت کا سارا وجود تو معصوم مانتے ہیں لیکن نبوت کے جگر کو معصوم مان لے سے پسو پیش کر رہے ہیں یعنی جگر جو ہوتا ہے یہ مین پرزہ ہوتا ہے یہ کنٹرولر ہوتا ہے پورے وجود کا یہ اس کا اثر سارے وجود میں معصر ہوتا ہے اس کی طاقت جو ہے ہاں جی یہ ایک مسلم حقیقت ہے رسالت کے سارے پیکر کو معصوم مان لیا لیکن جب نبوت کا جگر کا تقدس آیا تو نہیں بھائی یہ نہیں مانتے ہیں تیرے باپ کا دین ہے تو نہیں مانتا تو تیرا ماننا سند ہے گھر میں رکھ یہ بہودہ فکر رسول سارے معصوم ہیں میرے نبی کے پاؤں مبارک کے ناخن کی آخری دار سے لے کر میرے رسول کے سر مبارک کے آخری بال کی آخری چوٹی تک اسمت میرے رسول کا تواف کرتی ہے اور اسمت زہرہ کی حرمت کا تواف کرتی ہے تو میرے رسول نے یہ نبوی معاخضہ فرمایا کہ وہ شخص امام کعبہ کیوں نہ ہو نبوت کے لفظوں پر آپ نے غور کرنا ہے ناظرین یہ جھوٹے مذہبی تصورات گڑے ہوئے حجرہ ساز دین یہ ذہنی عیاشیاں سب چھوڑ دو نبوت کی سادہ عظمت پر آ جاؤ میرے رسول نے فرمایا جو اہلِ بیعت سے پیار نہیں کرتا وہ پیکر میں چھپا ہوا یہودی ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو ننگا کر دے گا حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ اور پھر مزید یہ اشارت فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک حدیث ہے حضرت معاویہ بن خدیج یہ صحابی ہیں ان سے حضور نے فرمایا یاک خود کو بچا یا رسول اللہ کس ہے فرمایا بغضِ اہلِ بیعت سے فَإِنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا يُبْغَدِنَا أَحَدٌ وَلَا يَحْسُدُنَا أَحَدٌ إِلَّا زِيدَا عَنِ الْحَوْضِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِسِيَاتٍ میں ان پیروں سے ان مولویوں سے اور ان محققوں سے یہ گدارش کر رہا ہوں یہ نبوت کی سادہ زبان فرما رہی ہے کہ کچھ فرشتے اللہ تعالی حوضِ قوسر پر کوڑے دے کر بھیجے گا اور ان محادثوں کو ان مفقروں کو ان کو لوگوں کو جن کے من میں اہلِ بیعتِ نبوت کا حیاء نہیں ہے احترام اور تقریم نہیں ان محادثوں کو مولویوں کو ان مفقروں کو لتر ماریں گے وہ کوڑے مار مار کر بھگائیں گے تو یہ ملنا کہیں گے کہ عام تو بڑے محادث تھے بڑے دین میں مفقر تھے بڑا کچھ تھے تو فرشتے ان کو مار کر کہیں گے تمہارے من میں پلیدی تھی تم زہرہ کا حیاء نہیں کرتے رہے تم حسنین کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو تو ان کو حوضِ قوسر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم کی خاطر فرشتے مار بھگائیں گے ان مولویوں کو یہ جبے قبے والے یہ بڑے بڑے لمی تصمیح والے اور یہ بڑے بڑے جناب علیہ اداروں والے ان کو ایسی جوتیاں پڑے گی اس وقت ان کو رسوا کر دیا جائے گا اپنی اس رسوائی سے بچو اے اہل محبت تمہاری چاہتوں کو فقیر سلام عرض کرتا ہے پھر میرے رسول نے فرمایا فرمایا جو میری اطرت کا حق نہیں پہچانتا وہ حرامی ہے امت پر واجب ہے اس شخص کو حرامی کہنا جس شخص میں حق اطرت نبوت کا تقدس نہیں ہے خواہو امام کعبہ کیوں نہیں ہم رسول پر یقین رکھتے ہیں ملہ پر نہیں رکھتے واجب ہے اس بات کا یقین کرنا اس کو واجب ہے حرامی کہنا جس کے منم زہرہ کا حیاء نہیں ہے حسنین کا تقدس نہیں ہے مولا علی کی تقریم نہیں ہے چونکہ میرے رسول نے اسے حرامی کہا مجھ پر واجب ہے میں اسے حرامی یقین کروں خواہو کعبہ کا امام کیوں نہ ہو انشاءاللہ بقیہ میں اگلی نشست کا نرگفتگو کروں گا وما علینا اللہ بلاغ المبیر